شریف فتح شہر مشاقین بن کے اٹھیں شریف فتح شہر مشاقین بن کے اٹھیں نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھیں عزادان امام مظلوم سولوان مظلوم قبلہ دور دراز سے آئی ہوئی ہماری ماں اور بہنوں سانی زہرا بازار کوپا اور شام آزاد تصدر کیجئے وہی پوپے کا بازار تھا یہی پوپہ ہے جہاں پا جناب زینب کمی شاہدہ بھی ہوا کرتی تھی لیکن آج زینب پر آئیتی مستور آگئی عباد کی شہادت کے بعد حسین کے مالے جانے کے بعد زینب اسی پوپے میں اثیر کرنی گئی اے عزادارو جناب زینب کو پستہ دیجئے جناب زینب کے مال آئے کا ہاں سبو سے دے کر شام ہو گئی آپ یا حسین یا حسین کی سطح بلد کر رہے ہیں سانی زہرا کو پرسہ دے رہے ہیں جناب فاطمہ زہرا کون کے لار کا پرسہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پی پی فاطمہ ہماری عزاداری کو قبول کیجئے اے پی پی اگر ہم زندہ رہے ہیں تو اگر پرسہ شام سے ہم یہ دمنا ہے کہ اگر کوئی گزتاقی ہو گئی ہو تو مات کر دیجئے اے عزادارو ایک ایک تبرکات آپ کے سامنے آنے والا ہے اے عزادارو ایک ایک تبرکات آپ کے سامنے آئے گا آپ پڑھے یہ ترام سے ذرہ کیے گا ابھی سب سے پہلے ان غازی عبار کا نمائے گا سلسانیوں بھی تھا تو کلام عبار جسے قمر بنی حاشد کہا جاتا ہے اے عزادارو جہتا جناب عبار زندہ ہے کسی میں مجھان نہ دی جو قیل نہیں ہوتا ہے بے حسن جی کتن عربوں کو ہوتا کے دیکھ لے گا جہتا ہی اپا شہید ہوئے ہائے حسین نے کہا لہاں جتنا سہری ہائے حسین کی ہاتھ دور گئی اے عزادارو عالم میں مشکہ سکینہ پا بھی ہوئی ہے چار سار کی سکینہ آباز دے رہی ہے اے چچاپا اے چچاپا سکینہ مر گئی لیکن سکینہ نے کبھی کار سکتی دور نہیں کیا اے عزادارو علمات کے سامنے ہوئے تاریخ بساکی ہوئے جب حسین عباس کے لازے پر پہنچے ہیں اور عباس وسیع تک دے چکے اے تم مرطبال یہ دور میں کہا میرا علیہ دور میں بھائیاں جاہم زبان تو ہوں اے عزادارو علیہ دور میں بھائیاں جاہم زبانت کے لازے پر پہنچے ہیں اے عزادارو علیہ دور میں بھائیاں جاہم زبانت کے لازے پہنچے ہیں اے میرا بابا ہواں میرا راوزی چچا کا گیاں سکینہ نے کنے جے صنے سکینہ کو اسے میں کنے جے صنے گا لیاں اے سکینہ چچا مارا گیاں اب چچا کو نیاد کرناں بیشیوں میں بوراں بلپا ہواں عنا مخینے میں پہنچا آئے سیطانیہ طرف میں لگی وابوسا وابحمدہ وامسیبتہ کی صداے برم ہوئی اے عزادارو ایک کے بعد ایک شہید شہید ہوتے رہے تاریخ عزبتہ کی ہے کہ حسین کے بھاندھے زینب کے لگتے دگر شبِ آشود جنابِ زینب پر چھوکو کچھ سبجھا رہی تھی امامِ حسین خیلوں کا جائزہ دے رہے تھے کہ ایک مرتبہ زینب نے پوچھا بے میرے لانا محمد کا پربانی کا دینا ہے کہا دیکھو تم مرنے میں کوتائی نہ کرنا اے عزادارو اس کے پاس زینب رہاں اے میرے لانا جب خود راست کیا کہ اس میں جانا تو یہ نہ کرنا ہم حسین کی باندھر ہے یہ کرنا ہم حسین کی تنیب کے بچے ہیں اے عزادارو جب یہ بچے بہتار میں آئے ہیں تو خود راستوں سے کہا تم نے مجھے پچھا گا جابرہ بیادہ بوتا حسین نے نہیں کہا آئی کا نوازہ نہیں کہا آئے کہ ہم حسین یہ پہنے میں برکی کہا حسین کی ایک کنیب ہے ان کے ہم بچے ہوئے آئے جب حسین ان کو چھوکی لاکھ خرم میں میں کے بچے ہوئے سکھوکی لاکھا جا اے بہتار میں آئے ہیں مجھے تم سے چیتا ہے پھر آکھو بہتارہ دا بہیا سوچ دکھائے سکھوکی لاکھا ہوای کو اس لائے کو بھی نہ سمجھا کہ بچوں سے یہ کہتی اے بچوں یہ بساہ دے میں ہم حسین کی باندھر ہے اور اے جب بچوں ساروں کرا رہے تھے تو یہی کہہ رہے تھے اے اے فہدوانو ہم حسین کی کنیب کے سامزادے ہیں اے عزادہ ہو جیسے انعاشائی جائنم نے ابلیا پو گرایا اے میرے بچوں تم نے مجھے سرخرو کر دیا بیویوں میں تھوڑا امہ جوا تھا ہاں اے عالو محمد کی صدایں بلند ہوئی اے عزادہ ہو عالو محمد کی شہادت کے بعد جنابِ قاسم جب حسین نے یہ پوچھا تھا یہ بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے تو جنابِ قاسم نے کہا تھا چچا جان میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیری ہے میں بیان نہیں کر سکتا کس طریقے سے امہ فروا نے مرنے کی اجازت ہی ہوگی کس طریقے سے جنابِ قاسم نے اجازت ہی ہوگی کس طریقے سے امامِ حسین نے بھتیتے کو مرنے کی اجازت ہی ہوگی تاریخ بتاتی ہے اے جب حسین قاسم کے جناب سے پہنچے ہیں تیرے زیادہ جو قاسم زندہ تھے حسین آگے بہے افقان صاحبے بہے کی جنابِ حسین کے ساتھ جن کو خدر دور اے فوجوانوں نے چاہا کہ اس ملہوں کو بچانے اسی آسنا میں ادھر کے گورے ادھار ادھر کے گورے ادھار اے جب بھوڑوں کی تاؤں پڑھتی تھی تو قاسم کرتا تھا اے چچانت مزار اے امیانا فاصل مزار جب حسین کو کہیں کیا دلتا اے جنابِ قاسم کے بہت ساتھ اے بعد چوانوں کو پڑھتے چوانوں ہیں پسیناٹ اے باب ساید اے با ساتھ اے باب قاسم جب تمہارے جنادے پر تیر چلائے گئے تھے یہ حسین ان تیروں کو نروں ستا قاسم نے ہے سامنے زندہ بامان ہو گیا لیکن اتنا بڑھ پوٹا حسین کہ قاسم نے بچا ستا وہاں محمدہ لاشہ قاسمائی بی بیوں میں پہنچی ابن عطا و شکیلہ نے دیکھا دیکھنے کے بعد توتی ہوئی آئی اے بابا میرا بھائی اتنا چھوٹا نہیں گیا تھا میرا بھائی اتنا چھوٹا نہیں گیا تھا وہ موبروہ اگر بھائی اللہ کا ذریب رکھا اے امیر بھائی یہی تمہارا قاسم ہے حضورت من اللہ خدا تو کسی ضم میں نہ بنائے سعائے ضم میں سجد و شہدہ کے ہاں آدھا دارو اب اس کڑھے جوان بھائی کا ماتب کرنے کے لئے آبادہ ہو جائیے میں نے حض کیا تھا قمر بنی حاشم بیمکوں کی ڈھاروں کا نام عباس میں نے اپنے بزرگ عالم سے سنا جب جب جناب عباس کو جلال آیا حسین نے یہی کہہ کے روکا تھا بھائی عباس تم کربلا کے لئے ہو بابا شہید کیا جئے تھے اب بھائی عباس کو جلال آیا تھا حسین نے یہی کہا تھا بھائی عباس تم کربلا کے لئے ہو جب بھائی کے جنابوں پر تیز جلائے گئے اور اس شہر بھی پڑا حسین نے کہا بھائی عباس تم کربلا کے لئے ہو اے عباس جب امام حسن کو دبن کر کے میں نے بیرن کیا بھائی موتبر آلی کو میں نے سنا کہ جب امام حسین جب انکر کے امام حسن جب انکر کے امام حسن وہ گھر پہتے ہیں تک مطلبہ جائید کی میں جا پڑی میرا بھائی عباس نظر نہیں آرہا ہے میرا بھائی عباس نظر نہیں آرہا ہے اب اگر اسی عباس قبلی عباس کی شبی تاریخ مطلبہ ایک مطلبہ میرا بھائی عباس نظر نہیں آرہا ہے جائید کی دھولنے لگی اچھارے پری حاسی میں سارے بھائی نظر آرہے تھے ایک مطلبہ جائید پڑھ کے بھی تھی ہے آئے میرا بھائی عباس آئے میرا بھائی عباس آئے میرا بھائی عباس آئے میرا بھائی عباس ایک مطلبہ حسین جائے گے پڑھے وہیں مطلبہ حسین موجود ہے ایک مطلبہ حسین دھولتے ہوگا چلے کیا بے گا ایک حجر میں جنابِ عباس ساروں قطار ہو رہے ہیں کبھی نمو کا سماجے مال رہے ہیں کبھی تینے پر ہاتھ مال کہتے ہیں اے بھائی حسین مجھے معاف کر دینا ایک مطلبہ حسین دھولتے ہوئے کمیجے سمجھا لیتے ہیں بھائی عباس کیا سہینوں کو جن کے باجائے کا پرسہ نہ دوگے اتنا سنیا تھا اے عباس آگے اے عباس آگے اتنا بطا دید یہ یہ خلان شاہزادیوں کے سامنے کیسے جائے اگر شاہزادی زنگر نے پوچھ میا اے عباس تیرے رہتے ہوئے میرے بھائیہ کے جنابے پاس تین چلائے گئے دی عباس کیا جواب دے گا اُساہین میں کنے کیسے لگایا اے بھائیہ اگر تم کو کربانہ کے لیے ہو لیکن کربانہ آئی یا بھی شہر کو نرمے کی اجازت نہ بھی لی اے عزادہ لو عباس واپس نہیں آئے لیکن عباس کا لب خیموں میں واپس آیا سیدانیوں کی آنس دور جائی واپس آئیہ وحلیہ وحسینہ آجوک من اللہ ہاں عزادہ لو اُس کڑیہ جوان کا ماتب کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیے جو سورت میں پیغمبر اسلام سیرت میں پیغمبر اسلام رفتان میں پیغمبر اسلام گفتان میں پیغمبر اسلام نانا کی شہادت کے بعد خسین نے ایک دعا مانگی تھی میرے مالی ایک مجھے ایک بیتہ دے دے جو میری نانا کی شبیح ہو اے عزادہ لو اور پورا مطل نہیں پڑھنا پڑھنا ہے جب جنابِ علی اعوض شہید ہو گئے کٹے ہوئے سر جب یزید کے دروان میں پہنچے ہیں ایک مطلع یزید ملون نے شم کو بلایا اور بلانے کے بعد سارے سوے کو دیکھنے لگا تعلق کروانے لگا یزید یہ کس کا سر ہے کا شم یہ کس کا سر ہے کا اولاد محمد کا سر ہے اولاد والوں کو مجمع ہے خدا کو کسی غم میں لگا سوائے غم میں سیدو شہتا کے پورا مقتن نہیں اے کے دیر میں دیر انشاء اللہ روتے ہوئے اپنے گھروں کو جائیں گے اولاد والوں شم سے پوچھ رہا ہے شم یہ کس کا سر ہے یہ اولا محمد کا سر ہے یہ کس کا سر ہے یہ قاسم کا سر ہے یہ کس کا سر ہے یہ کس کا سر ہے یہ ششمہِ علی افقر کا سر ہے ایک مطلع شم کیسید کی نگاہ اے خوبصورت کا سر پر پڑی اور کہتا شم یہ کس کا سر ہے کہ یہ ہمشکلت پیغمبر کا سر ہے کہ ہمشکلت پیغمبر کار تھا کہ علی اکبر تھا کہ علی اکبر کس کا فرزن تھا کہ حسین کا فرزن تھا یہ تو مطلع یزید کہتا ہے اے شم جب اتنے خوبصورت فرزن کو تو نے مار دیا تھا تو حسین کو مارے کی دن ہو کیا تھی اے تو مطلع شم کہتا ہے اے امیر یہی تو میرا مشان تھا کہ حسین کو شہیر کر دیا جائے تاریخ بتاتی ہے اے تو مطلع یزید کہتا ہے اے شم اس کے مر جانے کے بعد حسین خود بخود تاتا کے پر جاتا علی جس کا اتنا خوبصورت فرزن مار جائے وہ بڑا زندہ لے گے کیا کرے گا یہی وہ جاتھی اے ازادارو جب اس کاریر جوار کے جنازے پار اوپین پہنچے ہیں تو یہ کہتے ہوئے پہنچے ہیں اے مینال میری آفوں میں دنیا میری اے ازادارو اوپین چلتے تھے میرا میستے تھے اے ازادارو میرا میستے تھے کبھی اوٹھے پر کبھی جائے مچھ رہے ان گرے اور ان دکھائے کی یہ واستر جگہ پہنچے پہنچے حسین نے پرچی کا پن پھنچا سبریل یوگی کا بھتی علی اکبر ادم تو دیا حسین کریل جوان کا ناشا خیمے میں لے کے پہنچے اے میلان میری آنکھوں میں دنیا لے گی واہ محمدہ واہ مصیبتہ خواہدہ دارو اب کچھ جس مادھے کنماتن کرنے کے لئے جا مازاب ہو جائے آج اگر کسی مادھے پھوچھا جائے کہ اپنا چھوٹا سا بچہ جب شام ہو جائے تو میرے مجھے دے کسی مادھے اور بھنے ہم ان سے مخاطبوں کیا بیا تھا پروبان میں یہی وہ کہا بنا میرے مولا سنا ہے شہادت جبار میں لاشوں کو پامال کر دیا جائے گا یہ جس میں ناندین کیسے دھوڑوں کو برداد کرتا گے گا حسین نے بچے کو میجا کے دمکت دیا کیا بھی محرمائی پیسر سامنے بہت سارے سچاہیے آمانوانوانو کا مدنہ ہے میں بہت پہلے کا محضی بہتے کہنا ہوں اچھو کو بیان نہ کیجئے نہ جناب ربان کو پرسہ دے لیجئے ان کی بہت کا پرسہ ایک دیسی بھی کسی جس کی مان بھی رکھ گئی جس کا سوال بھی روزر گیا حسین نے جس کی لاغوز مکھا نہیں ہو گئی ایک مسئلہ دیسر سامنے صاحب نے کہا اس بچے کا فرصت کریے یہ چھوڑا سامنے آزا جارو بیس نیزہ پڑا نیزے کو زمین میں نرب کرتے ہیں نیزے کو نکالتے ہیں نیزے کو زمین میں نرب کرتے ہیں نکالتے ہیں ایک مسئلہ جناب ربان کو پرسہ کی نظر پڑی جو اٹھتی ہوئی آئی بی بی ربان تیرے بچے کی خرم نہیں ہے مسئلہ جناب ربان سمجھ گئی جناب ربان فرصہ سمجھ گئی تیرے بچے کی خرم نہیں ہے کانو فرصہ کیا ہو گیا زبا میرے قریب آؤ زبا میرے باپ قریب آئی ایک مسئلہ میرے باپ نے دیکھا ایک مسئلہ جناب ربان سمجھ گیا نیزے کو زمین میں نرب کرتے ہیں نیزے کے زمین میں نرب کرتے ہیں نیزے کے زمین میں نرب کرتے ہیں اے زمانے کے مشکل کو شادی انہیں مدہ بکھی دیئے ایک مکموں ملو انہوں نے انہیں بچے کے سر دو خرم کیا نیزے پہ بگن دیا ماں کی نظر پڑی اے میرے لار میرے لیا غوش بیا جا انہیں گے صدر نیا واردی ہوگی اے اممہ جناب اللہ مجبور ہے اے اممہ میں نے جو بابا سے وعدہ کیا تھا میں نے وعدہ بھولا کیا واہ محمدہ واہ حسینہ حضر عبد ملو مجبور ہے میرا معافہ حسین اپنے چھے مہنے کے بچے کو بھی رہے پتا میں صربان کر چکا اور خون اے اعلیٰ صدر کو اپنے شہرے پر بن چکا لاشیہ کے شکر کو سپورٹ تلاحیت کر چکا ہے لیکن اے اللہ نے مجبور کر بھولا اور کون ہے جسے حسین بھیجیں فاطمہ اللہ یقتوتا رہا ہے کوئی نہیں ہے اے اللہ نے حسین میرا عامہ حسین قائمے پہ آیا اور آمی کی عباد اے اللہ علیہ السلام میں داخل ہوا اہلِ حرم کو سلام کر رہا ہے اے ضرزہ تجھ پر حسین کا سلام آخر ہو اے مام تجھ پر حسین کا سلام آخر ہو اے سکینہ تجھ پر حسین کا سلام ہو اے زرہن زہنہ عونِ قرسون تجھ پر حسین کا سلام ہو یہ حسین کا سلام آخر ہے جاتا رو اب اس کے بعد حسین قائمے میں واپس نہیں آئیں گے حسین جا رہے ہیں اور یہ حسین کو خبر حیرہ تصمیل کرے آپ جس ماں کی بہت وجہ چکی ہو جس پہلے تو بھائی مانا جا چکا ہو جس کے وانس پتل ہو چکے ہو ایک حسین کی ذات حلیت کا سہارہ قلی ہوئی تھی اہلی حضر نے کہی سے حسین کو لیتا کہا ہوتا اہلی حضر نے کہی سے حسین کو رخشت کیا ہوتا یہی وجہ حضر داروں تابع کرتی ہے کہ جب حسین خیلے سے نکلنا چاہتے تھے تو حضر داروں تابع کا پردہ بار بار اٹھتا تھا اور گلتا تھا اور ایک بار حسین یوں لکھنے ہے کہ جیسے کسی کے ناشاں لکھا وہاں ہو جیسے کسی کے جنازہ نکل رہا ہو اللہ دارانے مرضو میں کربلا حسین خیلے پہ آئے آپ کے سامنے حسین کے اس بابفہ رحمان کی شبیہ آگئی ہے اس بابفہ حسین کے دردنا کی شبیہ آ رہی ہے قسم خدا کی جس نے کربلا کے میتان میں وہ خدمتیں انجان دی ہیں وہ خدمتیں انجان دی ہیں کہ کیا پہ انجان دے سکتا ہے اگر دارہ سامنے حسین کا جنازہ بھی ہے دردہ تصور گھرے آپ یہ تیلوں میں چھپا ہوا حسین کے جنازے کی شبیہ یہ تیلوں میں چھپی ہوئی حسین کے جنازے کی شبیہ اگر دار دیکھتے ہیں تو طلب کے کہتے ہیں ہاں اگر آتا ہاں اگر آتا حسین اس قدر تیرے پہ چھپا ہوا تھا اور تو حسین گھورے سے گرے ہیں تو میرے میں اس لئے اس لئے کے کسی کی ہے اور انہیں اس شہدہ تمی چھپ چھپپ ہے اور انہیں شہدہ تمی چھپ چھپپ ہے اور لینہ ملکل خوشین پہ تاہتا ہے خوش اگر آتا حسین حسین پورا جس میں حسین کا دیروں میں شکا ہوا ہے پورا جس میں حسین پہ نائے دیکھا زب پہ ہے دینوں کے زب پہ ہے سرباروں کے زب پہ ہے اگر آتا حسین حسین کے جس میں کھپ کوئی حصہ ہے جو ضرمی نہ ہوا ہو عزادہ وہ شرح حسین تن سے جنہا ہو گیا تن سے جنہا ہو گیا قیامت آگئی علیہ حسین کی بے قسم میں حسین کا یہ تحوان آسو پہا رہا ہے آئے میرا آقا شریف ہو گیا کونگو نے جاکرہ ہے بے خورتے اے شکیر اب تم یعطیم ہو رہی اے زینب تم بل بھائی کی ہو رہی آقا کی بیٹسی زندگانے پر سوچ کی اپنی پیشانی ہونے اگرہ میرا دین کی آیت نے خیدے پر چیف دلنا سکینہ سمجی میرے بابا آرہے ہیں خیدے کے جنگی آگئی سکینہ دیکھا زید خالی ہے اور نکا میں تکی ہوئی ہے عددانہ موسیق ہاں عددانو شہدادی پاک ماظر اکنگلال کا بلسہ دے دکھے اے عددانو اس دیمار کا ماتننے کے لیے آدم آدھا ہو جائیے صبح کی شہادت کے بعد جب مدینے کھول کر رہا ہے تو بانی کو دیکھتا خاند کرتا ہائے میرا بابا خاند میرا بھائی آدھا اے عددان ساری زبکاتی ہے ایپرویل کا واقعہ ہے امام کا ایک صحابی ابو منظر مدینی عددانو اسی امام کی شبیح ہے ابو منظر مدینی امام کے پاس آیا مولا سیدہ سکر مولا سیدہ سکر ہم آپ کے جہنے والے ہیں اے مولا یہ آپ کا رونا ہم تو فرگاست نہیں ہو رہا ہے ایک مطلب مولا نظر ملحان سے جمعہ کہا تھا ابو منظر مدینی سے کہا اے ملحان اے عددانو کہی اوصر کے کھدا ہو جانے سے عددانو اتنا روئے تھے کہ نابی نہ ہو رہے تھے اے منحان ہمارے تو عکھا رکھتے ہوئے ہمارے سامنے پڑے تھے منحان نے کہا ابو منظر مدینی نے کہا مولا شہادت تو آپ کی میرا سے کہا تم نے اس سب کہا اتنا بتا دو کیا مانوں اور بہنوں کا بازاروں پوکر شام میں پھر آ جانا ہماری ملک میں آخرے ایک مطلب منظم بھگا نہیں کہتا ہے اے مولا اتنا بتا دیئے جب بھی آپ لوگتے ہیں تو شام 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 کہتے ہیں اے عزادہ رو اماریاں بھی آپ کے سامنے آرہی ہیں تاروک کر لیتی اور رو لیتی عزادہ رو جنادہ سرے سجاج کی شبید ہی ہے اور اماریاں بھی ہیں اے عزادہ رو تاریخ سے بتا دی ہے تاریخ سے بتا دیئے اماریاں بھدرے گی آپ بھی بھرک ماتم کریں گے آپ بھی بھرک بوسا لیں گے صبح سے مانے اور بھلوں کو میں نے دیکھا کوئی بوسا لے رہا ہے کوئی بچوں کو مول کے نیر سے نکال رہا ہے یعنی بچوں کو سردہ کر رہا ہے امان نے کہا کو چاہنے والوں کو مجمعہینا یہ شبیح ہے آپ اتنا اترام کر رہے ہیں جب ابو منظر ملائی نے کہا منحال کیا بتاؤں جو تم کہہ رہے ہو شام 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 کا نام بھائی کیوں بتا ہوں کا مولا بتا دیجئے کیا کیا تم برداشت کر سکو گے کا مولا ضرور بتائیے ایک امتوہ مولا نے کہا جب ہماری مائے اور بہلے اترام پر قابلہ چلا نہ ان کے سر پر جہدر تھی نہ مول پر مدنہ تھا علی کی بیٹیاں نبی زادیاں جس کا سچاند اور سورج نہیں دیکھتے تھے ہارے وہی ہماری مائے اور بہلے کوفے اور شام کے بازاروں میں بھنائی گئی کہیں اتنا نہیں سنو میں اپنے مندر مدائنی جب یہ قابلہ شام کے بازار میں پہنچا ہے تو ایک مطوہ منادر ندا دے رہا تھا اے کوفیو اے شاموالو اے درہا تماشا دیکھو اور آج چل کے اس سے بدلہ لے لو جس میں تمہارے جس کے باپ و اجدار نے تمہارے باپ و اجدار مرہب و منتر کو مانا تھا علی کی بیٹیاں آ رہی ہے نبی دادیاں آ رہی ہے اے کو مطوہ کہے منہار سنوگے سارے کے سارے لو چھپ پتھے پردار سجا ہوا تھا کسے کے ہاتھ میں پتھو تھے کسی کے ہاتھ میں نیزر تھا کسی کے ہاتھ میں تیرہ سبان اے کو مطوہ جیسے ہی منادی نے نیزر دیا کہ دیکھو علی کی بیٹیاں آ رہی ہے علی چاروں طرف سے ہمارے اوپر حمدے ہو جائے کسی نے پتھر مارا کسی نے تیر مارا کسی نے نیزر سارا مناد رونے ندا اے مطبا مولانے دا اے مناد اتنا ہی نہیں ہوا جس کے پاس کچھ نہ تھا علی چھتوں کے اوپر سے گرد چھتوں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی مناد رونے دا اے مناد رونے دا جا رہا تھا میرے چھتے چھتے پاسے اے بھائی آسواتے جا تیر سرچا اے سرچا فار مناد رونے دا اے مناد رونے دا اے مناد رونے دا اے اکبار اے اکبار ہم محمدہ وہم جرمہ وغیرہ اسلام علیکم برسول اللہ اسلام علیکی اسلام علیکی اسلام علیکی اور میں ان جون جا تھی ہفت بھی شکل کے دکھ سے تمام مومنین اور مومنات تمام تائرین تمام انجومن حلوظمی علماء کرام کا شفریہ پر くستا ہوں ان تمام مومنین کا قربوں نے اس نروس میں استانیا اور اس نروس میں سہادہ دیا اور تعانی کیا ہے یقیناً ان کا بیتارون کسی بھی طریقے سے روز جناب باہر سے عجل صلاح ہوگا معصوم اعلان اشیاء حجزیدی اور فرلا ان تمام مومنین و مومنات کو تمام آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھے ان کی حاجزوں کو بھول رکھ رہے اور رنجبن جاپر جاپر جاپردی ان سے مرام ابھی کہیں جائے یہ نہیں جو سلامان جہاں جہاں بکرے ہوئے ہیں اس کو اس پر میٹنے کے پاتے آٹھوں موسیقا موسیقی